اسلام علیکم کیسے سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹک ٹک ہو خوب مزید میں ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت مزیدار چنہ کی ریسپی لے کر آئے ہوں انشاءاللہ تار آپ سب کو بہت پسند آئے گی پلیز میرے چینل کو لائک پور سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے جیو دو چمچ اوائل چاہیے کری پتہ اور تھوڑا سا زیرہ اور کالی لچی اور دو سبز لچیاں لیتھی اس کے بعد مینس میں گائلک جنجر چاپ کر دیا تھا دو پیاس لیے تھے وہ بھرون کیا تھا یہ دیکھیں پیاس بھرون ہو لیا تھا میں نے اس میں ایک چمچ ریٹ چلیز ڈال لی تھی ایک چمچ میں نے حضی ڈال لی تھی ایک چمچ چمچ ڈال لی تھی یہ دیکھیں اب ہمارا جو مسالہ تھا ریڈی ہو رہا تھا میں انشاءاللہ کے مزید میں ایک ٹمارٹر لیا تھا اس کو اس کا پیس پناک لیا تھا وہ ایڈ کیا تھا جب سالہ ریڈی ہو چکا تھا پھر میں میں نے اس میں 250 گرام چنے جو میں نے بوائل کر کے رکھے تھے وہ اس میں ایڈ کر دیئے تھے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ میں اسے تقریبا 15 سے 20 منٹ تک سے بھونوں گے کہ ہمارا جو پیاز اور چنے اچھی طرح سے پک جائے اور ایک اچھی سی ان کے اندر گریوی بن جائے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کو بیٹ میں آپ اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کرتے ہیں اب اس میں میں نے ایک چمچ زیرا پاورڈر اور ایک چمچ میں نے دنیا پاورڈر کا ایڈ کیا تھا اور تھوڑی سی کلنجی ایڈ کی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب اس کو میں نے تقریبا 5 منٹ اور پکانا ہے یہ دیکھیں اب جو ہماری چنوں کا کلر تھا رہے ہو چکا تھا اور آئل جو تھا اس کے اوپر آنا شروع ہو چکا تھا اس میں میں نے دو ہری مرچیں نہیں تھی وہ اس میں ڈال دی تھی میں دو کا پانی لیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا ہے کیونکہ مجھے اس کی تھوڑی سی گریوی بنانی تھی اب میں نے اسی ٹین میڈٹس کے لیے لو فلیم پہ رکھا تھا کہ یہ جو تھا اس کی گریوی تھوڑی تھک ہو جائے اور مزے دار سے ہمارے چنیں ریڈی ہو جائے یہ یہ دیکھیں ہمارے اب چنیں ریڈی ہیں اب میں نے ان کو ڈی شوٹ کر لیا تھا آپ اس کو آپ اس میں تھوڑی سی اکسوری میتھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اہرادنیاں اور چنجر کے ساتھ اس کی گانش کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پراتھے اور نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں ناشتے میں صبح پلیز میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا کیونکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو اس طرح ایزیلی ملتی رہے گی پلیز مجھے سپورٹ کیجئے گا اگر مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے کیا انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے لئے حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ